موسیقی نمسکار کسان سمجھار میں آپ سبی کا سواگت ہے سب سے پہلے مکھے سمجھار دوہزار تیس چوبیس کے سطر میں بھارت کی کپاس نریاتمی زافے کا بھارتی کپاس سن کا نمان کہا چوبیس ستمبر کو سماپت ہونے والے فسل ورش دوہزار تیس چوبیس کے دوران کپاس نریات لگ وقت ستائیس پرتشت بڑھ کر اٹھائیس لاگ گانٹ ہو جائے گا دوہزار تیس چوبیس کے لیے کپاس اتبادن تین سو نو تشملہ ساتھ شونی لاگ گانٹ ہونے کا بھی لگایا انمان جائے سیزن میں بھائی کے رقبے میں ہو رہی ہے لگتار وردی مدبردیش کی جبل پر میں زائد فسلوں کا رقبہ ہوا دگنا پہلی بار گرمیوں میں بھائی گئی تل ممکھلی اور سویبین سرکار موٹے اناجوں کی کھیتی پر دے رہی ہے زور کسانوں کو پروساہید کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے کئی اوجنائیں بیہار میں کسانوں کو چینہ اور مڈوہ کی کھیتی کے پرتیق کیا جا رہا ہے جاگروہ دیا گیا پرشکشن اور اپریل ماہ میں خدرہ مہنگائی میں پچھلے مہینے کے مقابلے گراوٹ اپریل ماہینے میں خدرہ مہنگائی در گر کر چار دشملہ آر تین فیصدی پر گرامین اور شہری شیطروں کے لیے مدرہ اسپیتی در رہی پانچ دشملہ چار تین پرتیشت اور چار دشملہ ایک ایک پرتیشت خبری وستار سے بھارتی کباس سنگ سی اے آئی نے انمان لگایا ہے کہ چوبیس ستمبر کو سمعبت ہونے والے فصل ورش دوہزار تیس چوبیس کے دوران کباس نریات لگ بھگ ستائیس پرتیشت بڑھ کر اٹھائیس لاکھ گانٹ ہو جائے گا سی اے آئی نے کہا ہے کہ فصل ستر دوہزار بائیس تیس اکتوبر ستمبر میں کباس کا نریات بائیس لاکھ گانٹ تھا آپ کو بتا دی کہ ایک گانٹ ایک سو ستر کلو گرام کے برابر ہوتی ہے سی اے آئی کے ادھیاکش اطول کنناترا نے بتایا کہ دسمبر دوہزار تیس سے مارس دوہزار چوبیس کے دوران قیمت انتراشری قیمتوں کی طلع میں آٹھ سے دس پرتیشت کم ہونے کے قارن بھارتی کباس کی مانگ بڑھ گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارا کپاس مکھے روپ سے بنگلہ دیش چین اور ویتنام جیسے دیشوں کو نریات کیا جاتا ہے اس بیچ سی اے آئی نے ورش دوہزار تیس چوبیس کے لیے کپاس اتبادن تین سو نوہ دشملہ سات چونیے لاکھ گانٹ ہونے کا بھی انمان لگایا ہے جو پچھلے مہینے کے انمان کے سمان ہے اپریل دوہزار چوبیس کے ان تک کل کپاس اپورتی تین سو پندر دشملہ آٹھ شہ لاکھ گانٹ ہونے کا انمان ہے اپریل دوہزار چوبیس تک کپاس کی انمانت کھپت ایک سو بیانوے دشملہ پانچ شونیے لاکھ گانٹ ہے جبکہ نریات اکس دشملہ پانچ شونیے لاکھ گانٹ آکا گیا ہے اور آج کل گرمی کے دنوں میں کسان ویبھن فصلوں کی کھیتی کر اچھا منافق ہمارے ہیں جس کے چلتے جائے سیزن میں بوائی کے رقمے میں لگتار وردی ہو دی جا رہی ہے مدبردیش میں کسان کلیان تتہ کرشی ویقاس ویبھاگ جبلپور کے مطابق اوبجاؤ بھومی ایوام سچائی کے پریابت سادن ہونے کے کارن جائد کے موسم میں لگتار فصلوں کا شیطر بڑھتا جا رہا ہے پشلے کچھ ورشوں کے دوران زلے میں جائد فصلوں کا رقبہ لگفت دگنا ہو گیا ہے گرمیوں کے دوران زلے میں پہلی بار تل ایوام مونگ فلی کی کھیتی کی گئی ہے مونگ ایوام اڑت جبلپور ظلے کی پرمک جائد فصلے ہیں ظلے میں کسانوں دوارہ قریب پچپن ہزار ہکٹر شیطر میں مونگ تتہ لگبک پچاس ہزار ہکٹر شیطر میں اڑت کی بونی کی جا رہی ہے قریشی ویبھاگ دوارہ اس ورش تلہن فصلوں کا رقبہ بھی بڑھنے کا پریاس کیا گیا ہے زیاد فصلوں کے انترگت پہلی بار شہپورہ وکاس کھنڈ میں کسانوں دوارہ تین سو پچاس ہکٹر شیطر میں سویبین کی بونی بھی کی گئی ہے اپسنچالک کسان کلیا نے بتایا کہ گرمی میں فصلوں کا اتپادن ادھک پرابت ہوتا ہے کیونکہ فصلوں میں کیڑے بیماریاں خریف سے اپکشک کرت کم لگتے ہیں بیج میں روک پرتی رودک شمتہ ادھک ہونے کے قارن اتپادن بھی ادھک ہوتا ہے ان فصلوں کے پرتی کسانوں کا رجان بڑا ہے آگامی خریف میں بھی کرشی بھی بھاگ دوارہ اچھ گڑمتہ قاتل ہن فصلوں کا بیج کسانوں کو وطرت کیے جائیں گے زائد فصلے کرش مرتو کی فصلے ہیں میرابی اور خریف فصلوں کے بیج تھوڑے سمیہ کے لیے اکتی ہیں سرکار موٹے آناجوں کی کھیتی پر کافی زور دے رہی ہے اس کے لیے ادھک سے ادھک کسانوں کو پروچ ساہد بھی کیا جا سکے اس کے لیے سرکار دوارہ نئی یوجنائے بھی شروع کی گئی ہیں اس کے علاوہ کسانوں کو ان فصلوں کی کھیتی کے لیے جاگ روک بھی کیا جا رہا ہے ایسے ہی بوٹے آناجوں میں چینہ اور مڈوہ بھی شامل ہیں بیہار کے ادھکان شیطروں میں اس کی کھیتی کم ہوتی ہے اب کسانوں کو چینہ اور مڈوہ کی کھیتی کے پرتی جاگ روک کیا جا رہا ہے خریف مہد سب کارکرم کے تحت نالندہ زلے کے چار پرکھنڈ کے سا کسانوں کو چینہ اور مڈوہ کی کھیتی کا پریشکشن دیا گیا ہے ساتھ ہی انہیں بیہار شریف کے مگڑا میں کی جا رہی چینہ کی کھیتی کا سپورٹ بھرامن بھی کرایا گیا کسانوں کو چینہ کی کھیتی میں ہونے والے منافع کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی چینہ کی کھیتی کرنے والے کسانوں نے بھی انہیں پروچ ساہد کیا شیط پر بھرامن کے دوران چینہ کی کھیتی کے طریقے اتپادن اور ہونے والے لاب کے بارے میں اسطحانی کسانوں دوارہ جانکاری دی گئی آتما کے اوپ پری یوشنا ندیشک اویناش کمار نے بتایا کہ مڈوہ کی کھیتی اگر کلسٹر میں ہوتی ہے تو وہ بھاگیئے یوشناوں کا لاب دینے میں بھی سوویدہ ہوگی انہوں نے کہا کہ چینہ ہو یا مڈوہ دونوں ہی سواستے کے لحاظ سے کافی فائدے مند ہیں اپنی سنکھیا میں لوگ انہیں اپنے کھانے میں شامل بھی کر رہے ہیں کسانوں کو گھنوہتہ پونھ خاد بیج اور دوائی مل سکے اس کے لئے کرشی ویباگ دوارہ لگتار کاروائی کی جا رہی ہے اسی کڑی میں راجستان کے چورو زلے کے کرشی اوپجمنڈی میں زلے کے کرشی آدان وکریتاؤں کی بیٹھک آیوچت کی گئی بیٹھک میں سیونکھ نیردیشک کرشی ویستار ڈاکٹر جگدیف سنگھ نے آدان وکریتاؤں کو گھنوہتہ یکت بیج کی ناشک اور ورک رکرے کرنے کا انردیش دیا انہوں نے کہا کہ پچھلے سال چورو زلے میں بیٹی کپاس کی فصل میں گلابی سنڈی نے بہت زیادہ اٹیک کیا تھا اس بار کسانوں کے ساتھ ملکہ بیٹی کورٹن کی فصل کو گلابی سنڈی سے بچانا ہے انہوں نے کہا کہ بنا لائسنس سیٹ خات کی ناشک دوائیوں کا عویت کام کرنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان کے سامان کو ضبط کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ زلے میں ڈی اے پی یوریا کی جتنی آوشکتہ ہے ان کی ڈیمان ہم پہلے بتائیں تاکہ ہم راجستر پر اس کی ڈیمان کو بھیج سکیں اور راجستان کے شریقن نرین کرشی ویشوی دیالے جوبنیر کے چھتے دکشان سامارو کے اپلکش پر پریس کانفرنس کا ایجن کیا گیا کلپتی ڈاکٹر بلراج سنگھ نے بتایا کہ پشتے دکشان سامارو پندرہ مئی کو آئی جت کیا جائے گا دکشان سامارو کے سفلہ ایجن کے لیے ویشوی دیالے کی کلپتی ڈاکٹر بلراج سنگھ لگتار دیانیوں کا جائزہ لے رہے ہیں غرطالبہ کے شریقن نرین کرشی ویشوی دیالے میں چھتوے دکشان سامارو کے افسر پر راجی پال کلراج مشر کارکرم کی ادھیاکشتہ کریں گے ساتھ ہی ویششت اتیتی کے روپ میں پدمشری پروفیسر بلدیو سنگھ ڈھلو پورف کلپتی پنجاب کرشی ویشوی دیالے نودھیانہ رہیں گی اس افسر پر راجی پال کلراج مشر دوارہ سمیدھان کی پرستاونہ ایوام مول وچنوں کا واجن بھی کیا جائے گا ڈاکٹر بلراج سنگھ نے ویشوی دیالے میں بیچ اتپادن کی اپلبدیوں کے بارے میں بتاتی ہوئے کہا گرد پرشو میں بیچ اتپادن چار ہزار کنٹل تھا اس ورش آٹھ ہزار پانسو کنٹل اتپادن کرنے میں ہم سفل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار پچیس تک اس کو ایک لاکھ پچاس اس کو پندرہ ہزار کنٹل کرنے کا پریاس کیا جائے گا ڈاکٹر بلراج سنگھ نے بتایا کہ دکشان سمارو کے دوران راج پال کلراج مشر دوارہ ڈاو نرمیت تین اکائیاں جس میں وحیط ملت شودن سنیندر اوششت پرابندن سمادان کیا جائے گا اور اپریل مہینے میں خودرہ مہنگائی میں پچھلے مہینے کے مقابلے ڈاو نرمیت تین چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا بھی ماننے ہیں ڈاو نورد مہینے پچھلے مہینے کو پچھلے مہینے اللہ fulfill مہینے پچھلے راج پال کل ڈہو زمنہ کو uڈھے گا جے گا جس میں ایک تو ہماری جلوب چاہ کی جو سیور کا جو پانی ہے جتنے بھی ہمارے کیمپس میں ریزیڈنسیز ہیں ہوسٹلز ہیں گیسٹ آنس ہیں یا یونسٹی کا ہیڈپورٹر ہے یہ پورا پانی جو بھی سیور کا پانی جو جاتا ہے وہ پورا کا پورا ہم نے ایک بھو بنایا ہے بھارتی کرسیوں سمدھان پریشت آئی آئی نیدلی کے ساہیوک سے ایک بہتی لو کاؤس ٹیکنلوزی کے تحر ری سائیکلن یونٹ بنائی ہے تو اس میں ایک لاکھ لیٹر کی کیپسٹی پر ڈے کی ہے لیٹ ٹینک بھی ایک لاکھ کا آؤٹ لیٹ ٹینک بھی ایک لاکھ کا ہے اور اس میں کس طریقے سے اس ویدھی دوارا پانی کا بہت کم لاغت سے سادھان ویدھی سے اپچار کر کے اس پانی کو ہم کھیتی میں اپیوک کر سکتے ہیں سیمیت اکچھیتروں میں سیڈ کراپس میں یا چارے کی فصل جیسے نیپیر دہا سے یا روڈ سائی پلانٹیسن ہے یا لانس وگرہ اپریل مہینے میں خدرہ مہنگائی میں پچھلے مہینے کے مقابلے گراوٹ آئی ہے اپریل مہینے میں خدرہ مہنگائی در گر کر چار دشملہ آٹھ تین فیصدی پر آگئی ہے یہ آنکڑے بھارت سرکار نے جاری کی ہیں اس کے پہلے مارچ میں کنزیومر پرائس انڈیکس انفلیشن دس مہینے کے نشلس تر چار دشملہ آٹھ پانچ فیصدی پر تھا اس دوران گرامین اور شہری شیطروں کے لیے مدرس فتی در پانچ دشملہ چار دین پرتیشت اور چار دشملہ ایک ایک فیصد رہی کپڑے اور جوتے آواز اور اندھن اور پرکاش پر مدرس فتی کی در سال در سال کم ہو رہی ہے راشر سانکریک کاریال دوارہ جاری آنکڑوں کے انصار اپریل میں کھانے پینے کی چیزوں کی خدرہ مہنگائی آٹھ دشملہ سار چونے فیصدی رہی سرکار نے خدرہ مہنگائی کو دو فیصدی کی گھٹ بڑھ کے ساتھ چار فیصدی پر رکھنے کا لکش بھارتی ریزر بینک کو دیا ہوا ہے بات کرتے ہیں صحت کی ہارڈ فیلیر یعنی حردہ وفلتہ ایسی استیتی جس میں وقتی کو حردہ پرتیار اوپن کی اوشکتہ ہوتی ہے حردہ کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن سے حردہ فیل ہونے کی استیتی اوپن ہو سکتی ہے ایسی استیتی میں علاج کے کیا وکلپ ہو سکتے ہیں دیکھنے اس ریپورٹ میں حردہ پرتیار اوپن ایک شلے چکتسہ کی پرکریہ ہے جسے ایسی اوستہ میں کیا جاتا ہے جب حردہ وفلتہ کی انتیم اوستہ میں ہو یا جسے گمبھیر کورنری دھمنی لوگ ہو حردہ فیل ہونے کی ستھی میں حردہ کے پرتیار اوپن کی آوشکتہ ہوتی ہے مریض کو اگر ہارٹ فیلیر کی بیماری ہے جو کی بیریس سٹیجز ہوتے ہیں سٹیج اے بی سی ڈ اگر اس کو سٹیج ڈ یعنی کی ایڈوانس ہارٹ فیلیر ہے تو ان کنڈیشن میں ہارٹ ٹرانسپرانٹ کی ضرورت پڑتی ہے نورملی اس کی دو مین کارن ہوتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیسیز اور ڈائیلیٹڈ کارڈیومیپیتی اسکیمک ہارٹ ڈیسیز ہارٹ اٹیک کے بعد جو کنڈیشن نیولوپتی اس میں ہو سکتا ہے اور ڈائیلیٹڈ کارڈیومیپیتی وائرل انفیکشن کے بعد ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے اس سے ہوتا ہے ان دو دو کنڈیشن میں ہارٹ ٹرانسپرانٹ کی انڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے بہت ساری سٹیٹ گورنمنٹ بھی اور سینٹرل گورنمنٹ بھی ان کے پاس ایسی سکیم سے یا فنڈ سے جن میں اگر پیشنٹ یا ان کی فیملی اپلائی کریں تو ان کو سپیشن فنڈز مل جاتے ہیں اور ان کا ہارٹ ٹرانسپرانٹ آپپریشن آسانی سے ہو سکتا ہے ہارٹ فیلیر یعنی ہردے کا کارے کرنا بند کر دینا ایسی ستھیتی کئی کارنوں سے اتپن ہو سکتی ہے کارنری دھمنی روگ یعنی کارنری آرٹری ڈیزیز ہردی آگھات ہردے کی ماسپیشیوں کے کمزور ہونے پر ریومیٹک ہارڈ ڈیزیز ہردے کے والف خراب ہونا یا والف خراب ہونے پر ہردے کو رکت پروہا نہیں ملتا ایسے میں ہردے وفل ہونے لگتا ہے ہارٹ ٹرانسپرانٹ آپریشن میں اگر ہم دیکھیں تو دو حصتے ہیں ایک ہے سرزری اور اس کے بعد آپریشن کے بعد کا کیئر تو آپریشن جو ہے ہارٹ ٹرانسپرانٹ سرزری زیادہ جتل آپریشن نہیں ہے نورملی جو ہارٹ کے آپریشن ہوتے ہیں وہ دو سے تین گھنٹے کے آپریشن ہوتے ہیں ہارٹ ٹرانسپرانٹ آپریشن بھی نورملی تین ساڑھے تین گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب مریض کو آئی سیو میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ کافی سارت سے دس دن تک انٹینسیو کیئر دینا پڑتا ہے وہاں پہ کافی دھیان رکھنا پڑتا ہے مریض کی ہیلتھ کا اور مریض کو بھی اپنا خود کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جب مریض ڈسچارج ہوتا ہے ہسپٹل سے تو اس کو کافی انسٹرکشن بھی دی جاتی ہیں جس سے وہ اپنے جو نئے ہارٹ اس کی کیئر کرنے کے لیے مینٹلی ایکوٹ ہو ہردے پرتیار اوپڑ میں آپریشن یا سرجری کے مادھیم سے ایک پربھاوت یا خراب ہردے کو سوست ہردے سے بدل دیا جاتا ہے ہردے پرتیار اوپڑ ایک بڑی سرجری ہے جس میں آجھیک دیکھ بھال کی آوشکتہ ہوتی ہے مریض گھر میں کچھ پرکوشنس لے جیسے کی شروع کے مہینوں میں جیسے لوگوں سے ملاپ نہیں ہو کیونکہ بسکلی یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ایسی دوائیاں دی جاری ہوتی ہے جس سے انفیکشن ہونے کی چانسے سے رہتے ہیں کیونکہ بڑی کی امیونٹی ہم کم کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ اگر بھیڑ یا ملنے والے آتے ہیں تو ان کے جو شروع میں انفیکشن وہ ٹرانسمنٹ ہو سکتے ہیں اس کو اپنے ہیلتھ کا اس طرح سے دیان رکھنا چاہیے کہ جو گھر کا ہی کھانا کھانا ہے جو دوائیاں ہیں وہ نیمی طریقے سے لینی ہے اور باقی اس کے علاوہ اگر مریض کو کچھ دکتیں ہوتی ہیں تو یہ کچھ انڈکیشنز ہوتے ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہارٹ شاید ریجیکٹ ہو رہا ہے اور اس کو ایسے میں توراند اسپطال میں جا کے اپنے ٹریٹنگ ٹیم سے سمپرک کرنا چاہیے لوگ زیادہ سے زیادہ ماترہ میں نمبرز میں آگے آئے اور اپنا آرگنز ڈونیٹ کریں پلیج کریں اور پلیج کرنا بھی بہت ہی آسان ہے نوٹو کی ویب سائٹ ہے اس میں آپ ایک فارم بس بھرنا ہے اور آپ کا آرگنز پلیج ہو جاتا ہے پھردے پرتیار اوپن کے بعد پیتی کچھ ہی سمیں میں سوست ہو جاتا ہے اور سامانے جیون جی سکتا ہے کرن بھاردواج ڈیڈی نیوز اور آئے بات کرتے ہیں موسم کی سنوار کو ممبئی میں آندھی نے بھاری تبھائی بچائی ہے وہیں دلی ایسی آر میں کچھ دنوں کی راحت کے بعد ایک بار پھر سے گرمی ست آنے لگی ہے دلی والوں کے لیے یہ ہفتہ امید سے ادھیک گرم رہنے کی سمبھاونا ہے ادھیک دمتہ پانچ چواریز ڈکٹی تک پہنچ سکتا ہے موسم میں بھاکیہ نسار سولہ مئی سے اتر پشیم بھارت میں پھر سے لوکی استیتی حاوی ہو جائے گی پنجاب، ہریانہ، چندگر، دلی، اتر پردیش، بیہار اور راجستان کے الگلکستانوں میں سترہ مئی کو اوشن لہر کی سمبھاونا ہے آج کی اگر بات کریں تو آئی ایم ڈی کے مطابق چھتیسگڑا اور ویدھرپ کے الگ الگستانوں میں آج چالیس سے پچاس کلومیٹر پراتی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوا اور مدھی پردیش میں آنڈھی چل سکتی ہے ساتھ یہ اولو رشتی ہونے کی بھی سمبھاونا ہے وہیں دکشن بھارت کے کچھ حصوں میں بارش نے لوگوں کو گرمی سے رہت دی ہے تمیلاڈو کے توتکٹی میں کچھ حصوں میں بارش ہوئی ہے تمیلاڈو کے توتکٹی میں کچھ حصوں میں بارش ہوئی ہے لگتار بارش کے بعد شہر کے کچھ علاقوں میں جل بھراو دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں بینگلورو کے کچھ حصوں میں اچانک بارش کے بعد سڑکوں پر جل بھراو ہوا ہے اور آئیے اب جان لیتے ہیں منڈی بھاو اور آئیے اب جان لیتے ہیں منڈی بھاو ان دنوں منڈیوں میں تل کی آوکھ سیمیت دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں سومبار کو گجرات کی زیادہ تر منڈیوں میں تل بھگوالی کے لیے پہنچی بات بھاو کی کریں تو تیرہ منڈی کو تل کے وے سودوں میں مجبوطی کے ساتھ کاروبار ہوا ایگ مارک نیٹ کے مطابق گجرات کی امریلی منڈی میں گیارہ منڈی کو کالے تل کا بھاو رہا چودہ ہزار دو سو پچاس روپے تیرہ منڈی کو اس کے بھاو میں ایک ہزار ایک سو پچیس روپے کی بڑھوتری ہوئی اور بھاو جا پہنچا پندرہ ہزار تین سو پی چھتر روپے راج جکی ہی حلود منڈی میں اس دوران سفید تل کے سودوں میں مجبوطی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں گیارہ منڈی کو سفید تل کا بھاو تھا گیارہ ہزار ساس سو پچاس روپے تیرہ منڈی کو اس کے سودے ساس سو پچاس روپے چڑھ کر بارہ ہزار پانچ سو روپے پر ہوئے سابر کولا منڈی میں بیٹی شنیبار کو کالے تل کا بھاو رہا پندرہ ہزار دو سو تیرہ پن روپے سومبار کو اس کے بھاو میں دو سو سیتالیس روپے کی تیجی آئی اور بھاو پندرہ ہزار پانچ سو روپے ہو گیا دھرول منڈی میں گیارہ منڈی کو تل کا بھاو تھا دس ہزار چھے سو پچاس روپے تیرہ منڈی کو اس کے بھاو دو ہزار ایک سو روپے اچھل کر بارہ ہزار سات سو پچاس روپے پر ہوئے کرشی ایم کسان کلیان منترالے نے حال ہی میں سال دو ہزار تیس چوویس کے لیے پرموخ خریف اور ربی موسم فصلوں کی پیداوار کا دوسرا اگری منمان جاری کیا ہے جس میں پچھلے کرشی ورش سے جائد کے موسم کو ربی موسم سے الگ کر دیا گیا ہے اور اس لیے اس سال کھیتر اتبادن اور روپج کے دوسرے اگری منمان میں سرک دو ہی موسم کو شامل کیا گیا ہے جو ہے خریف اور ربی موسم ربی اور خریب تل کی اوپج پر نظر ڈالیں تو سال دو ہزار تیس چوو بیس کے دوران خریب تل کی پیداوار تین لاکھ شیان نبے ہزار ٹن ہونے کانومان جتایا گیا ہے جبکہ بیٹے سال اس دوران خریب تل کی اوپج تین لاکھ بان نبے ہزار ٹن رہی تھی وہیں ربی تل کی اوپج سال دو ہزار تیس چوبیس اس میں 35,000 ٹن ہو سکتی ہے جو بیتے سال سے زیادہ ہے ربی اور خریبتل کی اپج کا اثر اس کے بازار بھاؤ پر پڑتا دیکھ سکتا ہے کرش اپج منڈیوں میں ان دنوں کپاس کی آبک سیمیت بنی ہوئی ہے بھاؤ کی بات کریں تو سومبار کو زیادہ تر منڈیوں میں کپاس کے سودوں میں مجبورتی کے ساتھ کاروبار ہوا حالانکہ کچھ منڈیوں میں اس دوران کپاس کے بھاؤ میں نرمی دیکھنے کو ملی راجز کی ہی ساورکولا منڈی میں اس دوران کپاس کے سودوں میں بڑھت دیکھنے کو ملی گیارہ مائی کو یہاں کپاس کا بھاؤ تھا 6725 روپے تیرہ مائی کو اس کے سودے 578 روپے اچھل کر 7303 روپے پر ہوئے جبکہ حلود منڈی میں گیارہ مائی کو کپاس کا بھاؤ رہا 7300 روپے تیرہ مئی کو اس کے بھاو میں پچاس روپے کی گرابٹائی اور بھاو ساتھ ہیار دو سو پچاس روپے پر آ گیا وہیں امریلی منڈی میں اس دوران کپاس کے بھاو میں اٹھاؤ دیکھنے کو ملا اور بھاو تیرہ مئی کو سو روپے مجبوط ہو کر ساتھ ہیار تیس سو پچاس روپے پر جا پکچا گجرات کی دوسری منڈیوں میں کپاس کے بھاو کے بات کرے تو ستاہ کے پہلے دن سومبار کو یہاں کی دھرول منڈی میں کپاس کا بھاو رہا چھہ ہجار آٹھ سو تیس روپے اور جمگو سر منڈی میں اس دوران کپاس کے سودے چھہ ہجار چار سو روپے پر ہوئے اب بات کپاس کے پیداوار کی کرشی منترالہ کی اور سے جاری دوسرے اگری منمان کے مطابق سال دوہ ہجار تیس چوبیس کے دوران گھرے لے استر پر خرید فصل کی پیداوار تین سو تیس لاکھ گیارہ ہجار گانٹ ہونے کا انمان جتایا گیا ہے جبکہ بیتے سال اس دوران کپاس کی اوپجر تیس و چھتیس لاکھ ساٹھ جار گانٹ رہی تھی یعنی اس سال خرید فصل کی پیداوار میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کا اثر کپاس کے بازار بھاو پر پڑتا دیکھ سکتا ہے اور اب بات کر دیں موسمی کھیتی کی کسانس موسم میں کیسے رکھیں اپنی کھیتی کا خیال دیکھتے ہیں جمہو کشمیر میں مکہ کی بوائی کر لیں کسان ادرک کی روپائی کر سکتے ہیں ساتھ ہی خلدی کی روپائی کریں یہاں اڑت کے کھیت میں نرائی اور گڑائی کرتے رہیں اس کے علاوہ موں کے کھیت میں نرائی اور گڑائی کر سکتے ہیں ابھی پیاس کی خدائی کرنے کا سمیں اپیوکتا ہے وہی کسان لہسن کی خدائی کریں جمہو کشمیر میں تماٹر کی روپائی کر لیں اسی طرح لال مرچ کی روپائی کرتے رہیں یہی پر بیگن کی روپائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی شملا مرچ کی روپائی کریں جمہو کشمیر میں بھنڈی کی بوائی کر لیں کسان مٹر کے کھیت میں نرائی کر سکتے ہیں وہاں دھان کی بوائی کے لیے کھیت تیار کریں ہیماچل پردیش میں گےہوں کی کٹائی کر لیں یہاں بیگن کی روپائی کر سکتے ہیں بیگن کے کھیت میں جل نکاسی کا اجت پرابند کریں کسان ٹماتر کی روپائی کرتے رہے ٹماتر کے کھیت میں پانی کی نکاسی کی بیوستہ کر لیں وہیں بھنڈی کی بوائی کرنے کا سمیں اپیوکت ہے ساتھی کریلے کی روپائی کر سکتے ہیں کریلے کے کھیت میں جل نکاسی کا پرابند کریں اسی طرح لوکی کی روپائی کر لیں ہمچل میں لہسون کے کھیت میں گڑائی اور نرائی کرتے رہے ابھی پیاز کے کھیت میں گڑائی اور نرائی کریں اس کے علاوہ بین کی بوائی کے لیے نرسری تیار کر لیں یہیں کھیرے کی بوائی کے لیے نرسری تیار کریں بی بی کون مکہ کی کوئی قسم نہیں ہے بلکہ وہ اوستحہ ہے جب بھٹے میں دانے بننے والے ہو یا بننی شروع ہوئے ہو اس کا استعمال سلات کے ساتھ ساتھ سبزی، کھیر اور حلوے میں بھی ہوتا ہے بھارت میں اس کی کھیتی مکھے روپ سے شہروں سے سٹے علاقوں میں ہوتی ہے یہ کافی پوشک ہے اور شاید یہی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ ہے اس کے کھیت کی تیاری آم مکہ کی طرح ہی ہوتی ہے اور اسے دو طرح سے اگایا جاتا ہے آدر شوستہ میں ایک ہٹیر میں 58,000 پودھے لگائے جاتے ہیں اس پدتی میں سویٹ اور بی بی کون دونوں ہی پرابت ہوتے ہیں دوسری پدتی میں ایک ہٹیر زمین پر پودھوں کی سنکھیا پونی دو لاکھ کے قریب ہوتی ہے اس میں تمام بھٹے بی بی کون کے روپ میں استعمال کیے جاتے ہیں بی بی کون کے لیے ایک ہٹیر زمین پر 20 سے 25 کلوگرام میج کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہٹیر کے لیے ڈیڑھ سے دو گونٹل ڈائٹروڈن تیم بار میٹا نہ ہوتا ہے اس کی فسل عمومن 50 سے 60 دن میں تیار ہو جاتی ہے تڑائی پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے چونکہ بھٹا بہت تیزی سے بڑھتا ہے اس لیے اسے جتنا جلدی ہو سکے بازار بھیج دینا چاہیے صبح کا سمیں تڑائی کے لیے اپیوٹھ ہے پودھوں میں بال یعنی جھنڈا نکلتے ہی توڑ دیں اور تین دن میں ایک بار تڑائی کر لینی چاہیے اس طرح ایک فسل کے لیے اوسطن سات سے آٹھ دوڑائی پڑی آتھ ہوتی ہے ایک ہیکٹیر میں پندرہ سے انیس ونٹل تک بی بی کون ہو سکتے ہیں بھٹے دوڑنے کے بعد پودھوں کو ہری چارے کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ہیکٹیر سے کسان کو دھائی سو سے چار سو گنٹل تک ہرہ چارہ مل سکتا ہے اور آئیے نظر ڈالتے کچھ خاص خبروں پر خاص خبر میں پردان منتری نرین موڈی نے وارانسی لوگ سبا سیٹ سے اپنا نامنکن داخل کیا پردان منتری موڈی نے تیسری بار وارانسی سے نامنکن داخل کیا ہے پی ایم موڈی کے نامنکن کے سمیتر پردیش کے مکم منتری یوگی آزیت ناد بھی موجود رہے پردان منتری نرین موڈی نے وارانسی میں کال بھیرف کے دشن کے کال بھیرف کو کاشی کا کوتوال بھی کہا جاتا ہے اور ایسی مانیتہ ہے کہ بغیر ان کی انومتی کے کوئی بھی کاشی میں ٹھہر نہیں سکتا اور اس سے پہلے پردان منتری موڈی نے ویڈک منچتوار کی بیچ دشنوں میں لہگارٹ پر ماغنگا کی وشیش تور سے پوجہ ارشنا کر ان کا آرشیبات لیا چندگر لوگ سبا سیر سے کانگریس امیدوار منشتی باری نے نامنکن داخل کرنے سے پہلے روڈ شو گیا اس موقع پر بڑی سنخیہ میں پارٹی کارے کرتا موجود رہے جارکن کے گرامین ویقاس منسری عالمگیر عالم سمن ملنے کے بعد پوشتاچ کے لیے راچی میں ایڈی کے کاریالے پہنچے ایڈی نے عالمگیر عالم کو سچیو سنجیو لال کے ٹکانوں سے کروڑک کی نفدی برامدی معاملے میں پوشتاچ کے لیے سمن ہو جاتا سپریم پورٹ نے بھی مہاک اور گاؤں کیس کے آروپی گواتم نو لکھا کو زمانہ دے دی ہے زمانہ دیتے ہو سپریم پورٹ نے کہا کہ گواتم نو لکھا چار ساتھ ہراست میں ہے ابھی تک اس کیس میں آروپ بھی تہن نہیں ہوئے اور ٹرائل میں کافی وقت لگے گا اس معاملے میں چھہ سے آروپیوں کو پہلے ہی زمانت مل چکی ہے سروچن نیال آئی نے وکیلوں کا رہا دی ہے سپریم پورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں ساپ کیا ہے کہ وکیلوں پر ان کی خراب سیوہ پیروی کے چلتے کنزیور کورٹ میں قدرہ نہیں چلایا جا سکتا پتانچلی آئیرویت کی وکیل نے سپریم پورٹ کو جانکاری دی کہ ان اتبادوں کی بکری پر روک لگا دی گئی ہے جن کے وکیلوں کو کے خلاف شیاجی کا دائر کی گئی تھی یہ جواب انہوں نے پتانچلی آئیرویت کے بھامک وکیلوں سے جڑے معاملے میں دیا سپریم پورٹ میں راو دیو اور بالکرشن فہیش ہوئے اسم پولیس کا ایک بڑی سا وقتہ ہاتھ لگیا اسم پولیس نے انساراللہ، بنگلہ ٹیم، اے بی تی سنگھٹن سے جڑے دو سنگید بنگلہ دیشی آتنگواتیوں کو گوہاتی ریلوے سٹیشن سے گرفتار کیا ہے یہ دو سنگید بنگلہ دیشی بینہ پاسپورٹ کے وید روپ سے بھارت میں رہ رہے تھے مومے کی خات کو پر علاقے میں ہورڈنگ گرنے کی گھٹنے میں بریتکو کی سنکیہ بڑھکا چاہدہ ہو گئی ہورڈنگ گرنے کی گھٹنے پر NDRF صحیح کمانڈرن نکل مطلقن نے بتایا کہ کل شام سے بچاہ عبیان جا دیئے ہم نے ایک کل 88 سی لوگوں کو باہر نکالا ہے مطرپردیش کے ہاپڑ میں سوموار رات ہوئے ایک بیچون سڑک خاصے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہاں نیشنل ہائیوے نو پر اللہ بخشپورٹول پلازا کے پاس ایک کار برقب ہو کر ڈیوائیڈر پار دوسری طرف مہنے گئی اور دوسری اور سی آرائے ٹرک سے ٹکرا گئی جس میں کار سوار چھے لوگوں کی دردنات موت ہو گئی بیہار کی پورپ اکمکہ منتری اور راج سبہ سانسا اس کے ساتھ ہی آپ ہماری پوری ٹیم کو دی جا گیا نمسکار بجا مہوری آری